بسم اللہ الرحمن الرحیم شربت بھی بنانا ہوتا ہے سارا دن روزہ رکھنے کے بعد میدے میں گرمی ہو جاتی ہے بادام کا شربت کی تحصیح ٹھنڈی ہوتی ہے جو ایک دم ہمیں گرمی کا احساس کم کر دیتی ہے یہ شربت دل و دماغ کے لیے بہترین ہے ذہنی کام کرنے والوں کے لیے بادام ایک نعمت سے کام نہیں ہوتی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے دو سو پچاس گرم بادام لیا ہے اس کو میں نے رات بھر گیلہ رکھا ہے اور صبح اٹھ کے اس کے میں نے سارے چھلکیں اتار کے اسے دو چھلکوں کے بغیر ساف کر لیا ہے ایسے کبھی بھی گرم پانی میں ڈال کے فوراں اس کا چھلکہ نہیں اتارے ہیں کیونکہ یہ بادام ہارڈ رہیں گے رات بھر بھیگے رہنے سے یہ بادام بہت زیادہ نرم ہو جاتے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے چھلکہ بھی انتاو کر جاتا ہے 10 گرم میں نے لائچی لیا ہے اسے بھی میں نے رات کو بھگھو دیا تھا اس کا بھی دیکھیں پانی بھی چینج ہو گیا ہے اس کو بھی ہم اسی میں استعمال کریں گے اسے آپ گرائنڈر میں بادام کے ساتھ بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ بادام کے شربہ جب تیار ہو جائے گا اس میں ڈال کے اس میں پکا کر سکتے ہیں میں اسے بادام کا شربہ تیار کرنے کے پانی اس کا سارا نکل آئے گا اس کے بعد اس میں دیکچی میں ڈال کے اسے میں پکاؤں گی اب میں ان باداموں کو آدھے بادام میں کروں گی اور آدھے تھوڑے جو ہے بعد میں کریں گے کیونکہ کٹھا کرنے سے بادام بہت سے کرنی ہوتے اور بہت زیادہ گرائنڈر میں پیچھتے لئے ہیں قریباً میں نے آدھے بادام ڈال لیے ہیں اور اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس میں میں گرائنڈ کر لوں گی جو گرائنڈ کی بادام تھے ان کو میں سٹین کروں گی آپ ایک دیکھچے میں اس طرح کپڑا باندھ لیں مل مل کا جو بھریک ہو بہت موٹا کپڑا نہیں باندھنا تاکہ اچھے سے سٹین ہو سکے اب میں اس کے اندر اس سارے باداموں کو ڈال کے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں اس طرح سٹین کروں گی سٹین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بادام کے اندر جو اس کا جو ہے گودہ ہے اگر وہ چلا جائے تو جب ہم پیکتے ہیں تو بہت زیادہ گلے میں جا کے لگتا ہے اور اچھا محسوس نہیں ہوتا اس لئے اس گودے کو بعض لوگ اسی طرح استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہی ہے کہ اس کو سٹین کر لیا جائے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو ہم نے کرنا ہے اس گودے کو تقریباً میں تین سے چار دفعہ اسی طرح پانی ڈال ڈال کے تقریباً ڈیٹھ جگ پانی ڈال کے استعمال کروں گی اس میں اور اس کو میں بہت اچھا سا گرینڈ کر کے اس کا سارا عرق نکالوں گی بادام کا تھوڑا سا پانی ڈالیں ساتھ ساتھ بہت موٹا کپڑا نہیں لیجے گا مل مل کا بری کپڑا جو ہوتا ہے وہ لے لیں اس سے کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اب اس گودے کو میں دوبارہ جگ میں ڈالوں گی دوبارہ میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال ہے اسے میں آپ دوبارہ گرینڈ کروں گی یہ تقریباً میں نے دوسری دفعہ کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کو تقریباً تین چار دفعہ کرنے سے اس کا جو گودہ ہے بادام کا جو ہم سٹین کرتے ہیں بہت تھوڑا سا رہ جائے گا اور اس کا کلر بھی چینج ہو کے ترانسپیرنٹ سا ہو جائے گا اس میں جو وائٹ جوس ہوتا ہے بادام کا وہ بھی تقریباً ختم ہونا شروع ہو جائے گا اب ہم اس کو چھوڑیں گے کرنا یہ سٹین اسی طرح میں سارے باداموں کو جو باقی اس سے والے بادام پڑے ہیں ان کو بھی اور اس کو بھی میں سارا سٹین کر کے دکھاتی ہوں اور اس کو سٹین کرنے میں کم از کم تین جگ پانی لگیں گے تقریباً میں ایک جو ہے ایک پارٹ کو جو بادام کے میں نے لیئے وہ کروں گی اور جو باقی جگ ہے تین ڈیٹھ جگ وہ جو باقی بادام اس کو سٹین کرنے میں لگیں گے تقریباً تین ساڑھے تین جگ جو ہے اس میں استعمال ہوتا ہے پانی اس سے زیادہ نہیں استعمال کرنا پھر اس کو خوشہ کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا اب میں آپ کو سارے باداموں کو کر کے دکھاتی ہوں بادام کے ایک حصے کو جو میں گرینڈ کیا تھا اس میں صرف اتنا سا گودہ بچہ ہے اور اس کا دیکھے کلر بھی چینج ہو گیا اور یہ بہت باریک ہو چکا ہے اب اس کو پریس بھی کریں گے تو اس میں سے وائٹ حصہ جو ہے بادام کا وہ جو جو ہے وہ نہیں نہیں کر رہا اب میں باقی حصے کے بادام جو رہ گئے تھے ان کو میں گرینڈ کروں گی اور اس حصے پہلے حصے کو کرنے میں تقریباً سوا جگ پانی میں نے استعمال کیا ہے اب سوا جگ پانی ہی میں دوسرے حصے کے بادام جو رہ گئے تھے باقی کے ان باداموں کو گرینڈ کرنے میں استعمال کروں گی جس طرح میں نے باقی پہلے والے باداموں کو گرینڈ کیا تھا اسی طرح جب باقی بادام بچ گئے تھے ان کو بھی میں اسی طریقے سے گرینڈ کروں گی اس کو بھی میں تقریباً چار دفعہ اچھے طریقے سے گرینڈ کر کے اور سٹین کر کے پھر اس کا جوس حاصل کروں گی میں نے ایک دفعہ دونوں گودے کے لے کے ایک دفعہ مشین میں دوبارہ سے اس کو میں نے ایک دفعہ گرینڈ کر لیا ہے اب اس میں اس کو آپ نے گرینڈ کرنے کے بعد اس مٹیریل کو آپ ایک کپڑے میں ہی رکھیں ایک دفعہ دوبارہ اچھے سے پریس کر دیں یہ تقریباً دھائی جگ پانی ہے دھائی جگ پانی میں میں نے سارے حصے کو میں نے گرینڈ کیا ہے دیکھیں ابھی بھی وائٹ حصہ نکل رہا ہے اس حصے کو وائٹ حصے پانی کو نکالنے کے لیے ایک دفعہ آپ دوبارہ دوبارہ آپ آدھا جگ پانی لیں اٹھائی جگ پانی تھا اب تقریباً پورے تین جگ پانی ہو گیا اس حصے کو آپ کپڑے میں کپڑے کو رکھیں اس طرح کسی چمچ کے ساتھ ہاں کے ساتھ مسل مسل کے باقی ساتھ پانی ہے وائٹ والا جو بادام کا رس ہے اس کو نکالیں تاکہ مارا اچھا سا جوس تیار ہو سکے اور اس میں جو مٹیریل ہے مارا بادام کا وہ بھی مارا ضائع نہ ہو دیکھیں تقریباً پانی وائٹ ہونا شروع ہو گیا باقی ساتھ پانی باقی ساتھ پانی باقی ساتھ پانی اس حصے کو بھی جوس میں واپس ڈال دوں گی اور ہمارا پھوک تیار ہوئا ہے بادام کا جو بلکل جو ہے غزائیت سے اس میں کوئی غزائیت نہیں رہی ہوگی کیونکہ ہم نے سارا اس کا راست نکال لیا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے واپس جوس میں ڈال دیں یا اسے ضائع کر دیں کیونکہ ہم نے بادام کا جوس نکال لیا ہے اس کے اندر یہ پھوک ڈالیں گے جب ہمارا جوس تیار ہوگا تو ہم پییں گے تو ہمارے حلق میں جا کے چوبنسی محسوس ہوتی ہے اس لئے میں اس کو نہیں ڈال لیا اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال لیں پورے تین جگ پانی میں نے یہ بادام کا راست نکالا ہے اب اس کے اندر جلاچیاں ہم نے گیلی کی ہوئی تھی رات بھر وہ بھی ڈال دیں گے اور اس کے اندر میں تین کلو چینی ڈالوں گی ایک پاو بادام میں میں نے تین کلو چینی ڈال لی ہیں اور تین جگ پانی کے ساتھ میں نے یہ راست تیار کیا ہے اسے ہم چولے پر رکھ دیں گے جب یہ گھڑا ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کی ہم نے کتنی ٹھکنیس رکھنی ہے اس کے حساب سے ہم اس کو ٹھک کریں گے اس کو ٹھنڈا کر کے اس کی ٹھکنیس کا اندازہ کرتے ہیں جب بھی گرم کریں گے تمیشہ یہ پتلا ہوگا ٹھنڈا ہونے کے بعد شربت گھڑا ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کی ٹھکنیس کا اندازہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اتنا ٹھک رکھنا ہے اگر بہت زیادہ ٹھک کر دیں گے تو پھر یہ واپس کرسٹلائز ہو جائے گا یعنی چینی بن جائے گا دوبارہ اس لئے اس کو ہم نے اتنا ٹھک رکھنا ہے جتنا آپ اندازہ کر لیں جامع شیری ہوتا ہے کوئی بھی آپ گھر میں جو آپ کے گھر میں شربت ہوتا ہے بڑاوہ جامع شیری ہیں اس کی ٹھکنیس کا اندازہ کر لیں اسی طرح اس شربت کو بھی ہمیں اتنا ہی ٹھک رکھیں گے اس کو سٹین کر لیں اور سٹین کرنے کے بعد بوٹلوں میں بھار لیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں کمینٹس کریں گرمیوں میں اس شربت کو انجوائے کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ